ہلو نوزکار پہنس ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہم آپ کو بہت ہی مہتنی انکائی دینے والے ہیں اتیتی سکھوں کے نمی تکڑکل لے کر چار اکٹوبر کو ڈی پی آئی کی اور سے آدھے جاری کیا گیا ہے تک مد بدیس کی کسی بھی اتیتی سکھوں کو باہر نہ نکالا جائے اس کے بعد ابھی تک کوئی بھی آدھے جاری نہیں کیا گیا ہے کہ اتیتی سکھوں کو باہر کیا جائے پھر بھی پرچاری ادھے جاری اپنے من مانے طریقے سے اتیتی سکھوں کو باہر کر رہے تاکہ وہ اپنے بھائی بھتی جا بات کو بھرتی کر سکے تو یہ بہت ہی مہتپور خبر ہے مد بدیس کے سب ہی اتیتی سکھوں سے ملنے والے ہیں اور اتیتی سکھوں کو اپنی مانگ رکھنے والے سرکار کے سامنے وہ جو سفران سنگھ چوہنجی نے بادہ کیا تھا اسے بھی نبھانے کے لیے بات کی جائے گی تو یہ بہت ہی مہتپور خبر ہے جس کے سمجھ میں بستار سے مجھانکائی دینے والا ہوں اور ایک ویڈیو بھی دکھانے والا ہوں اب ویڈیو میں بنے رہے ویڈیو پورا دیکھیں ویڈیو اچھا لگے تو اب لائک کریں اچھے نہ کسکر سکر لے ایسی نئی اپڈیٹ پانے بھی میں مد پردیس کے سمجھ تاتریسی چکوں کی یور سے بھارتی جنتہ پارٹی کو اس پرچند جیت کی بادھائی دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو پرچند جیت ہوئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں اور آپ کی نیو چنل کے مادھم سے سمجھت مد پردیس کو یہ جانکاری ہو کی اس سرکار بننے میں اتریسی چکوں نے پورن منو یوگ سے پورے منو یوگ سے سمرتھن کیا ہے چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی ہی ایک ایسی سرکار ہے جو سمجھ سمجھ پر جن کا لیانکاری نیتیا لاغو کرتی ہیں جس سے کی سمجھ کے نچرے سے نچلے تپکے کو کا بھلا ہو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ماننیے اب میں ان کو کہوں گا بھوتپور مکھ منتری شیورا شنگ جی نے ہم کو ایک سمجھ رک ماندے دیا اور جب پرموشن سے اکٹوبر مہینے میں ہمارے اتریسی چکچک بھائی باہر ہو رہے تھے تو انہوں نے چار تاریخ کے چار اکٹوبر کو ایک آدیس جاری کیا کہ اتریسی چکچک کو کارمکت نہ کیا جائے اور انہوں نے باقایرہ ملچ سے گھوشنا کی تھی کہ سورا شنگ جی نے کہ اتریسی چکچک بھی اتھابت رہیں گے ایک سال کا نمند رہے گا اور بھرتی پکریہ بھی چلے گی دیکھئے اس میں ایسا ہے راجلیب جی نات دی پی آئی سے چار اکٹوبر کے بعد کوئی ایسا آدھکارک آدھیس پارت نہیں ہوا ہے جس سے کہ اتریسی چکک کو اسکول سے نکالا جائے یہ تو ڈیو بیو پھر سنکل پراشار آدھی کی منمانی کے دوارہ آدھی کی منمانی کے دوارہ اتریسی چکک کو نکالا جا رہا ہے ابھی تک لوگ سکچن سنچنال نالائے سے کوئی بھی آدھیس جاری نہیں ہوا ہے چار تاریخ کو آدھیس جاری ہوا تھا جب ماننی مکہ منتری جی نے کہا تھا کہ اتریسی چکک ایک سال تک اتھابت رہے گے اور اتریسی چکک بیچ ستر میں نہیں اٹھائے جائیں گے تو ڈی ایس کو سواہا جی نے ایک آدھیس جاری کیا تھا یہ اپر سنچالک ہے انہوں نے جاری کیا تھا تو اس کے بعد سے کوئی آدھیس جاری نہیں ہوا ہے یہ تو منمانی چل رہی ہے دیکھئے کسی جلے میں جو جلہ سکچا ادھکاری ہیں انہوں نے کارمکت کرنے کے لیے آدھیس کیا ہے تو ایک نرمدہ پورم جلا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اتریسی چککوں کو نہ بھگایا جائے سنکل کے انترگتی سمایوجت کیا جائے کہیں دوسری بیدیالہ میں کوئی پت کھا لی ہے تو یہ تو دیکھئے ابھی دو تین دن میں پونڈ روپ سے اس پشت ہو جائے گا کہ اتریسی چککوں کا کیا ہوگا اور میں تو نو نرباچت مکہ منتری سری موہنے آدھا جی کو سب سے پہلے بڑھائی دوں گا اور ہم سب مدھ پردیس کے سمسٹ اتریسی چکک آسان بیت ہیں کہ ہمارے نو نرباچت مکہ منتری جو بھوتپور مکہ منتری مانی سوراہ سنگھ جی اپنے کاریوں کو چھوڑ گئے تھے ان کو نشت روپ سے پورا کریں گے دیکھئے دیکھئے یہ تو بلکل سب ہی جھونٹ ہے یادی اتریسی چککوں کے اوپر ایسا کہا جا رہا ہے چونکہ دیکھئے آپ لاکھوں لوگ گرفوں میں جڑے ہوئے ہیں اتریسی چککوں سے سممندت جو گروپ ہیں سوسل میڈیا پر ان میں کچھ اسماجک تب تو ہی ہے وہ بھی اس پرکار سے اتریسی چککوں کو بھرمت کرنے میں لگے رہے اور کانگریس آئی ٹی سیل کے جو لوگ ہیں وہ بھی لگے رہے اور کانگریس پارٹی کا پرچار اتریسی چککوں کے گروپ میں کرتے رہے لیکن مدھ پردیس کا اتریسی چکک اتنا بیباکوپ نہیں ہے کہ انجی سے لوگوں کی باتوں میں آ جائے کیونکہ ہم ایک چکک ہیں ہمارے اندر سمجھ ہے کہ ہمارا کس پارٹی نے ہیٹ کیا ہے اور آگے بھی کونسی پارٹی ہمارا ہیٹ کرے گی سو مدھ پردیس کا اتریسی چکک بلکل بچلت نہیں ہوا ستر ہزار اتریسی چککوں نے پونڈ منو یوگ سے بی جے پی کا سمرتن کیا ہے اور ان سے سممندت ان کے پریباروں نے رشتے داروں نے سب کو سب نے مل کر کے بی جے پی کی اتنی پرچند جیت میں اپنی بھوم کا نبھائی ہے تب کہیں جا کر یہ سنبھا ہوا ہے راج دیب جی یہ آپ سے بتاؤں دیکھئے جیسا کی مانیہ نو نرباچت مکھ منتری جی نے کہا ہے کہ میں بھوٹ پور مکھ منتری مانیہ سیوراز سنگھ جی کے ہی نیتت میں کار کروں گا انہوں نے ایسا اسپشت بھی کیا ہے تو اب ان کے جو ادھورے کار ہیں ان کو یہ پورا کریں گے اور جو اتریسی چکوں کے لیے جلنگل لانکاری نیتی یعنی کہ ایک سال کا انومند بارہ ماہ کا بیتن اور ہر سال کے جو بونس انکہ انہوں نے نردھارت کیے تھے وہ سکچک بھرتی میں پچاس پرسنٹ آرکھن آدھی جو سیس چیزیں رہ گئی ہیں ان کو مانیہ موہنے آدھو جی پورا کریں گے اور میں آپ کے نیو چینل جنگی آواز جو کی اتریسی چکوں کا اپنا چینل ہے اس کے مادھیم سے سمست ہے اتریسی چکوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں نو نرواشت مکہ منتری جی کو سب سے پہلے بھوپال جا کر کے بڑھائی دینی چاہیے اور جو اپنی مانگے ہیں برطمان میں جو ہم باہر ہو رہے ہیں ڈیو بیو آدھی ادھکاریوں کی منمانی سے اس کے بسائے میں ان کو آغت کرائیں اور ایک سال کے انومند کے ساتھ بلکل جو اتریسی چکوں کے اوپر ایک کلنگ لگا ہے کہ اتریسی چکوں نے کانگریس کو سمرتن کیا ہے اس کے لیے آپ کے نیو چینل سے اچھا کوئی پیٹ فارم نہیں ہے کیونکہ ہم اس خبر کو اس سندیس کو سیر کر کے ہم سرکار تک یہ آب آج پہنچا سکتے ہیں تو یہ میرا بس نہیں مدی پردیس کے ہر اتریسی چک کا یہ دعوت تو ہے کہ خبر کو سیر کرے تاکہ یہ سچائی آلہ کمان کے پاس پہنچے کہ ہم سب اتریسی چکوں نے پوری طرح سے بی جے پی کا ہی سمرتن کیا ہے اور آنگے بھی کرتے رہیں گے اور ہم کانگریس آئی ٹی سیل کے لوگوں نے جو ہمارے گرفوں میں گھس کر کے دسپرچار کیا ہے ہم ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے یدہ کدہ مال لیجے کچھ بھی ہو سکتا ہے باقی آجک سے آجک اتریسی چک ست پردیشت میں تو یہ بھی کہوں گا ست پردیشت آتریسی چکچکوں نے بی جے پی کا ہی سمرتن کیا ہے اور ہم سب بی جے پی سرکار سے ہی ہم اور ہمارے پریبار آسان بی تھے کہ ہمارا بھبست ہے جیسا کی ماما جی نے کئی بار چناؤ کیمپین میں اور آدیس میں کہا ہے کہ ہم نشت بھبست ورچت کریں گے آپ کے جیون میں انہیرہ نہیں ہونے دیں گے اوزالہ لاکے رہے گے تو اب ان کے کاریوں کو مانی موہنی آدھاو جی جو نو نرباچت مکھ منتری ہیں نشت روح سے پورا کریں گے مکھ منتری سناسی چاہان سے آپ کتنے دکھی ہیں انتی چکچکوں کی وہ تمام یو جنائے اور تمام انتی چکچکوں کو آسا دیکھ کر گئے ہیں کہ میں آنے والے اس سمائے میں آپ کا پسکت ساواروں گا لیکن اب وہ مکھ منتری نہیں رہی ان سے آپ کیا خواب رکھتے ہیں دیکھئے وہ تو ایسے جن چاہے تھے ہم سب کے مکھ منتری تھے کہ نا بھو تو نہ بھوش چتی جلنی ان کے جیسا لیکن اب ماننی ہے موہنی آدھاو جی نے جو کہا ہے کہ ان کے نیتتوں میں یعنی ان سے ان کے نیتتوں میں جو کار ہوگا تو ہم تو یہی مان رہے ہیں کہ سوراج سنگ جی ہی بیٹھے ہیں برتوان میں ان میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے نشت روح سے ان کی یوجنا جو ہے جو لمبت ہیں جو چالو ہیں ان کو یہ جاری رکھیں گے اور جو لمبت ہیں ان کو پرارم کر دیں گے اور ہم سب اسی پرکار آتیتی سکھک بھی آسانبت ہیں کہ دو تین دن میں منتری مندل کا گھن ہونے کے بعد نشت روح سے ہم سب کے بھوش سورشت کرنے کا کار ناو نرباچت مکھ منتری سری موہنی آدھاو جی کریں گے ایسا مدھا پردیش کے سمجھ تطریس اچھکوں کو پورا وشواہ سے اور اس کی اسی کے ساتھ میں اپنی بانی کو براہ